اللہ حرمان ورحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مستر پاور یوٹیوب چینل میں خان محمد پاور آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے ہاو تو کریئٹ فیس بک پیج اینڈ کمپلیٹ آن سیٹنگس اینڈ برینڈنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے پھر یہ سوشل میڈیا کے ایک آس میں ہم مزید آگے بڑھیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ تو اس کے لئے پہلے ہم نوٹ پیڈگ میں میں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے بزنس نیم کو سیلک کرنا ہے جیسے کہ یہ میں نے نیم سیلک کیا ہوا ہے یہ نیم میں نے سیلک کیا ہوا ہے مستر پاور مارکٹنگ ٹھیک ہے اب یہ مستر پاور مارکٹنگ آپ نے پہلے تو جا کے دومین پر سرچ کر لینا ہے جیسے کہ گوگل پر جائیں گے اور جیسے میں ابھی جاتا ہوں آپ کے سامنے کروم براؤزر اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ نے کروم بار میں لکھنا ہے ڈومین ڈومین سیلک کرنا ہے یہاں سے اس طرح سے ڈومین سیلک کریں گے تھوڑا سا میرا نیٹ کا ایشو ہے اس طرح کی ڈومین والی ویب سائٹ پر آپ نے آ جانا ہے تو یہاں پر آپ نے لکھنا ہے مستر پاور مارکٹنگ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے لازمی نہیں آپ میرا ہی نام لکھ دیں تو آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور مستر پاور مارکٹنگ اس کو سیچ کرنا ہے یہ دیکھیں سیچ ہو رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ ڈومین آپ کی اویلیبل ہو اور اگر ڈومین اویلیبل نہیں ہے تو پھر آگے آپ اگر کبھی ویب سائٹ بنانے کا سوچتے ہیں تو پھر آپ کے لئے پرابلم ہوگی تو یہ کانگریس یور ڈومین اویلیبل تو میری ڈومین اویلیبل ہے تو میں اس کے اوپر پیج بنا سکتا ہوں تو یہ چیز آپ نے ضرور خیال کر لینی ہے ڈومین ڈاٹ کوم پہ جا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں فیس بک کے اوپر یہاں پر سیچ بار میں لکھتے ہیں میرا نیٹ تھوڑا سسلو ہے اس وجہ سے میں ریکارڈنگ اب یہاں پر سیچ کریں گے مسٹر پاور مارکٹنگ تو میں اس کو سیچ بار میں سیچ کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں پھر آگین چلے جاؤں گا پیجز میں تو پیجز میں یہ مسٹر کے نام سے موجود ہے لیکن مسٹر پاور کے نام سے مسٹر پاور مارکٹنگ جو میں نے مکمل نام لکھا ہے اس نام سے کوئی پیج موجود نہیں ہے تو کوشش کریں گا کہ آپ بھی اس طرح کا نام فائن کریں جس جیسے کہ وہ فیس بک سے اویلیبل نہ ہو اور اس کی ڈومین بھی اویلیبل ہو آپ کے لیے ٹھیک ہے ڈومین کا ابھی تو فی الحال آپ کے پاس کوئی سی نہیں ہے لیکن آگے چل کے اگر آپ ایک ویب سیٹ بناتے ہیں اپنی دو اس کے لیے ڈومین ہوسٹر پروچیس کرتے ہیں تو وہ اس میں کام آئے گا بہرحال یہ بس ہے کہ آپ کا فیس بک پیچ ہو نام موجود نہ ہو تو ٹھیک ہے تو یہ پہلا کام آپ کو آئی ہوپ کے سمجھ آ گیا ہوگا بزنس نیم آپ نے ایسا سوچنا ہے یا ایسا رکھنا ہے میں نے مسٹر پاور مارکٹنگ کیوں رکھا کیونکہ میں اس پیچ پر مارکٹنگ کرنے جاؤں گا تو جب میں مارکٹنگ کروں گا تو مارکٹنگ کے حوالے صحیح میں نے نیم رکھا ہے آپ کا اگر کوئی بزنس سے کلات کے حوالے سے تو اس طرح کا نام سوچھے گا یا پھر آپ کوئی دوسرے پروڈکٹ سے میٹھتے ہیں جیسے کہ جولتی وغیرہ ہو گئی یا شوز وغیرہ ہو گئی یا ڈیفرنٹ بہرحال آپ اپنے سامسی نائم سوچھے گا اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے جس طرح کی آپ کے پروڈکٹس ہوں اس حوالے سے آپ اپنے نام ہم تجویز کیجئے گا اپنے لئے ٹھیک ہے اہوکے یہاں تک کلیر ہو گیا ہوگا اگلی بات آتی ہے فیس بک پیش انسٹرگرام اکاؤنٹ واسٹر بزنس اکاؤنٹ یہ تینوں چیزیں آپس میں لینک جائیں یہ تینوں چیزیں آپس میں لینک جائیں اور دوسری بات میں یہاں پر کلیر کر دوں کہ سمپل وارٹس اپ اس پر لینک نہیں ہو سکتا وارٹس اپ بزنس ہونا لازمی ہے اس کے لئے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیس بک اور انسٹرہ اینڈ وارٹس اپ بزنس یہ آپس میں ایک ہی کپنی کہیں کیونکہ تو پھر آپس میں لینک دیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر لینک کرتے ہیں آپ اس میں ایڈ رن کرتے ہیں تو وہی سیم ایڈ آپ کا فیس بک وارٹس اپ اینڈ انسٹرہ تینوں پر اسی امون میں چلے گا ٹھیک ہے اس کے بعد فیس بک پیچ آپ نے کر لیا دین آپ کی برینڈنگ ایڈ ان فو لنک اکاؤنٹ یہ تینی چیزیں ہیں آج ہم نے ان سب پہ ڈسکس کرنی ہے تو آئیے پیکٹیکلی شروع کرتے ہیں چینل پہ اگر پہلی بار ہے تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن خوال کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک مہنٹی رہیں تو آئیے چلتے ہیں فیس بک پہ جیسے کہ میرے پاس آپ فیس بک لائیڈ ہے آہ سوری جی تو میں نے یہ فیس بک اپنا یہاں سے اوپن کر لیا ہے آہ یہاں پر آپ نے آہ پر کلک کرنا ہے یہاں پر پیجز والی آپشن میں چلے جانا ہے اب اگر آپ پی سی یا کمپیوٹر پہ ہیں تو وہاں سے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ میرا یہ الڈیڈی پیج موجود ہے مسٹر پور سیلز اینڈ سرویسز تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر میں نے آہ برینڈنگ بھی کی ہوئی ہے آہ میں نے کچھ چیزیں لگائی بھی ہوئی ہیں اور اس پر کچھ لوگوں کا ریسوانس بھی آیا ہوا ہے یہاں پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جناب تو اب یہاں پر آپ نے کڑی ایڈ پر کلک کرنا ہے ہاں گیٹ سٹارٹڈ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے نیم لکھنا ہے جیسے کہ میں لکھ رہا ہوں مسٹر پور مارکٹنگ اوکی ہو گیا نیچ پر کلک کرنا ہے ایڈ کٹیگری پہ آپ نے آنا ہے تو یہاں پر کٹیگری آپ نے چیز کرنی اپنی نیٹ میرا بہت زیادہ ایشو کر رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے اس وجہ سے آپ سے ملاقات بھی نہیں ہو پا رہی تو یہاں پر ڈیجیٹل کے لیے ایڈ ایڈ ریسورس ہے پوریسنل بلاگ مارکٹنگ بے بے چلڈرنز کلاسنگ سٹور مومن کلاسنگ سٹور میرا مارکٹنگ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ لکھنا چاہا رہا ہوں اینٹرنیٹ مارکٹنگ سرویس شوپنگ لیٹیل شوپنگ سرویس شوپنگ مال شوپنگ مال مارکٹنگ سرویس مارکٹنگ آ جا تھا مارکٹنگ ایجنسی مارکٹنگ ایجنسی دوسری بھی کٹیگری آپ کوئی بھی ڈال سکتے ہیں بہرحال میری ایک ہی کٹیگری ہے آپ کا جو بھی کٹیگری تو آپ اپنا ہیلتھ بیوٹی ہے یا جو بھی آپ نے جس بھی کٹیگری کے ریلیٹیڈ آپ کی شوپنگ آپ اس کٹیگری کے ریلیٹیڈ آپ اب نیکس کرتے ہیں ٹھیک ہے نیکس کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا اوپشن آ جائے گا ایڈریس اگر آپ کا ہے تو آپ ایڈریس بھی ظاہرے ایڈ کریں گے اگر کوئی چیز آپ کی شوپ پر پڑ گی تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چوز کنٹری سٹی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہتے تو اسکم کرتے ہیں فیلحال اس کو ٹھیک ہے ابھی آپ نے اس پہ اپنا لوگو اور ایڈ جو ہے نا وہ ایڈ ایم ایک تو اس پہ تو آپ نے اس میں جو اگرہ لگانی ہے تو فیلحال میں تو اس کو ابھی اسکم کرنا ہوں تاکہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں آگے کام کروں گا ٹھیک ہے یہ آپ کی جو ہے نا فیس بک پیج یہاں تک کریٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے جناب تو اس میں مزید کچھ کام ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سمپل سا طریقہ تھا پیج بنانے کا اس میں کوئی ایسیو ہو گیا کا چکر نہیں ہوتا ہے ایسیو وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر سرچ انجن کا ماملہ آتا ہے جیسے کہ یوٹیوب ہو گیا ویب سائٹ ہو گئی جیسے کہ یوٹیوب کی ویڈیو آپ ڈالتے ہیں یا یوٹیوب چینل ہے آپ کا تو اس سوالے سے آپ کو ایسیو کرنی ہوتی ہے فیس بک پر ایسیو یہاں پر آپ کی برینڈنگ اچھی ہونی چاہیے اب برینڈنگ میں کیا آ جاتا ہے برینڈنگ میں پہلی چیز آ جاتی ہے یہاں پر آپ نے لوگو بنانا ہے یہاں پر آپ نے کور بنانا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ نے کہنی ہے اب لوگو کے لیے تو میرے پاس کوئی لوگو ہوگا موجود میں لوگو لگا دوں گا اگر نہیں ہے تو میں بنا دوں گا اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو آپ خود بنا لیں اپنے آ آ آ شاپ کے حوالے سے اور کور بھی آپ بنا لیں تو اس کے لیے میں آئیڈیاز میں آپ کو دیتا ہوں باہر میں چل کے تھوڑا سا آگے ٹھیک ہے ابھی آپ نے یہاں پر اباؤڈ میں آنا ہے اباؤڈ میں آنے کے بعد یہاں پر ایڈٹ پبلک ڈیٹیلز پر چلے جانا ہے فوٹو کور فوٹو کریٹ آو اٹر بہرحال ان کو چھوڑ دینا ہے یہاں پر بای و بہ ہے اب لکھ سکتے ہیں بایو میں آ آ کیا لکھ سکتے ہیں میں lå جسے کہ میرا کام آپ سوچل میڈیا سے ریلیٹیにちは ہو گیا سوچل میڈیا آآ مارکٹنگ آآ فیس بھوک بھوک انسٹاگرام ایڈز گرو یور بیو ایس بزنس بزرز تو یہاں تک میں اپنا ایڈ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ تو میرا ایڈ ہو گیا بھائیو یہاں پر آ گیا ہے نہیں آیا اب یہاں پر نیچے آپ نے سیو پر کلک کر رہا ہے تو یہاں پر سیو کریں گے تو یہ سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پیج مارکٹنگ ایجنسی اگر آپ نے یہاں پر مزید کچھ کرنا ہے تو آپ نے ایڈیٹ آ یور موڈ آباوٹ انفو تو یہاں پر آپ نے ظاہری بات ہے آپ نے آپ کا اگر کوئی بزنس ہے تو کوئی آپ سے کانٹیک کریں گا تو یہاں پر آپ اپنا فون نمبر دیں گے ای میل ایڈیس لازمی ہے اگر آپ کا کوئی ایڈیٹ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں ورک پلیس ایکسپریینس لکھنا چاہتے ہیں تو دے دیں کالیج اسکول وغیرہ وغیرہ اس کی ضرورت تو نہیں ہوتی ہے اگر آپ دینا چاہتے تو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جناب یہاں تک آپ کا کام ہو گیا جنڈر وغیرہ آپ نے سیلک کرنا ہے تو کر سکتے ہیں یہاں پر پیج ریبیوز ابھی تک تو کوئی بھی نہیں ہے جب جس سے آئیں گے تو آپ آپ وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ لازمی ہے فون نمبر ای میل وغیرہ جو ہے نا ایڈ سروس ایڈیا آپ سروس ایڈیا بھی اپنا دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جناب پیج آئی ڈیا آپ کی یہ رہی ٹو ڈے کرییشن ڈیٹ ہے ایڈ ریلیشن ڈیٹ ہے ایڈ لائف ایونٹ وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں آپ اس کی کر لیتے ہیں تو یہ بہتر ہے نہیں کرتے تو اس کا کوئی اتنا خواہ چاہتے ہیں اب اس میں ایک اور کام رہ جا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ لنک کرنے تو آپ نے سیل دیش وورڈ یہاں پر آپ کو دکھائی دیتا ہے سیل دیش وورڈ بھی کلک کرنا یہ دیکھیں ابھی ابھی پیج کیا ہے تو ابھی اس کو اکتر پرسنٹ جو ہے نا یہ ریمیننگ ریتی ہے جو کہ میں نے کرنی ہے تو بعد میں کر لوں گا تاکہ آپ کو ابھی سمجھانے میں آسانی ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر ڈیش وورڈ میں آپ نیچھے آئیں تو یہاں پر لنک اکاؤنٹ ہے تو یہاں پر ورٹس اپ نار کنیکٹڈ ہے تو یہاں پر آپ نے کوڈ سلک کر لینا اپنا پاکستان کا آہ تو بلس نائن ٹو جہاں پر آپ کو ملے وہاں پر آپ میں آپ نے یہاں پر سجھ کر دینا ہےEuropean 192 9992 ابھی آپ کو پکستان ملے یا پھلس نائن ٹو یہاں پر آپ نے امنا vatsap نمبر ڈینا ہے جیسے یہ یہاں پر آپ اسے کریں گے تو آپ کے پاس وارڈسپ کو ایک کوڈ آ جائے گا وہ کوڈ آپ نے یہاں پر انٹر کرنا ہے یہ میرے پاس کوڈ آ گیا ہے تو یہاں پر میں نے انٹر کر دیا ہے تو یہ میرا وارڈسپ یہاں سے اس کے ساتھ لینک دو گیا ہے ہو جائے گا اے ہوپ کے ابھی ہو جائے گا use وارڈسپ as action button setting وارڈسپ as your primary action button یہ آپ کا send your message directly on وارڈسپ تو یہ آپ کا وارڈسپ ایڈ ہو گیا آپ یاد رکھے گا یہاں پر وارڈسپ آپ کا business جو ہوگا وہ یہاں پر ایڈ ہوگا ٹھیک ہے اور سیمپل والا جو وارڈسپ ہے وہ نہیں ہوگا اب دوسرا پھر آپ لینک اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس انسٹر کا بھی option آئے گا کیونکہ میں live facebook use کر رہا ہوں آپ original facebook use کر رہے ہوں گے تو یہاں پر انسٹر کا بھی ایڈ اکاؤنٹ کا جو ہے نا وہ آئے گا option تو آپ انسٹر بھی وہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں اپنا تو انسٹر سمپلی آپ کا بنا ہوگا تو وہ آپ سے login مانگے گا تو login کریں گے اگر نہیں بنا ہوگا رو create پہ چلے جائیں گے ڈائر ایک لیے ٹھیک ہے اہو گئے یہاں تک آپ کو سمجھ آگے ہوگی اب یہاں پر three dot پہ کلک کرتے ہیں یہاں پر ایک آپ کو option ملے گا edit action button edit action button کو click کریں تو یہاں پر یہ دیکھیں change button کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میرے یہاں پر بہت سارے آپ کو option مل جاتے ہیں for example آپ کو یہ چیز سیل کر رہے ہیں تو customer وہ آپ سے لینا چاہتا ہے یا information لینا چاہتا ہے وہ آپ کو کہاں پر message کرے call پہ تو آپ نے اپنا number دیا ہوگا تو وہاں پر آپ نے یہاں پر call پہ setting کی ہوگی تو وہ call کرے گا message کرے گا تو آپ کے messenger پہ message کرے گا اگر آپ نے whatsapp کیا ہوگا directly تو وہ آپ کو whatsapp کرے گا email پہ کیا ہوگا تو آپ نے email کرے گا ھیک ہے جی تو یہاں پر بہت سارے چیزیں ہیں contact us what know اگر آپ کا youtube ہے یا website ہے تو آپ اپنا youtube یا website بھی دے سکتے ہیں بہرات اگر کسی کی دکان ہے to order know پہ click کر سکتے ہیں plugin میں تو جو بھی ہے anyway جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں آپ یہاں پر mention کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر whatsapp بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے جی وہ مجھے directly whatsapp پہ message کریں ٹھیک ہے جی جنا یہاں تک آپ کو بات سمجھ جائے کہ یہاں پر یہاں آپ کی almost 70 to 75% آپ کی دکان open ہو چکی ہے اب اس کے branding آپ کریں گے کیسے branding بہت ضروری ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی تو ہم نے facebook page یہاں پر ہم نے create کر لیا ٹھیک ہے جی اور اس کی جو setting تھی minimum وہ ہم نے کہہ لی اپنا phone number area وغیرہ جو کچھ ہم دینا چاہ رہے تھے وہ ساری چیزیں ہم نے دے دی اس کے بعد action button بھی ہم نے set کر لیا link account بھی ہم نے add کر دیا سارے چیز کر دیا ہم نے add info بھی ہم نے add کر دیا account بھی ہم نے link کر دیا سب کچھ ہو گیا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد آ جاتی ہے branding branding رہتی ہے branding ہماری رہتی ہے یہ ہم نے نہیں کیا تو وہ اس کے میں ideas آپ کو دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ branding کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے چل دیکھیں یہ ایک page بنا ہوا ہے تو اب اس page پہ کیا ہے کہ اب یہ بھی page اسی طرح کا ہے agency marketing ہے services plant اس کا نام ہے تو اس نے branding میں اپنا لوگو دیا ہوا ہے اس طرح کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ لوگو دیا ہوا ہے تو اس نے cover بھی دیکھیں سیم تھوڑا سا بنیا ہوا ہے اور اس cover پہ انہوں نے لکھ دیا graphic designing video editing SEO content writing marketing وغیرہ وغیرہ تو انہوں نے امنہ لکھ دیا تو جو بھی اس پہ دیکھے گا آکے تو یہ منصر ہے وہ اگر آپ designer ہیں تو آپ خود بنا لیں اگر designer نہیں ہیں تو کسی سے بنوا لیں تو یہ ہی ہو سکتا ہے اب اس کے لائک اور جو ہے نا وہ followers تو اتنے نہیں ہیں بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں اب اس کے branding کی ہوئی ہے تو branding میں انہوں نے یہ دیکھیں یہ post لگائی ہوئی ہے ویڈیو پوسٹ کری ہوئی ہے اب یہ branding ایک چیز اور چیز کیا خیال رکھے گا یہ دیکھیں انہوں نے red black white تین کلر کا استعمال کیا ہے اپنی total branding میں total تین کلر یوز کی ہیں ٹھیک ہے تین کلر یوز کی ہیں ٹھیک ہے red ہے black ہے and white ہے اور نیم white ہے بہرحال half white کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے تین چار کلر میکسیموم انہوں نے use کیا ہوئے اس سے زیادہ نہیں کی ہوئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب چلے آتے ہیں اس کے نیچے جب اس کی post آتی ہے یہ دیکھیں پوسٹ میں اس میں کھچڑی نہیں بنائی ہے دیکھیں red white black red red white black اب آپ کو ساڑھی چیزیں red white black میں مل رہی ہیں بہت کم blue use کیا ہوا ہے آپ کو میکسیمم چیزیں red and white پر مل رہی ہیں red white and black مل رہی ہیں تو اس کے یہ دیکھیں برینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے دیکھیں اب کینوا پرو صرف انہوں نے لکھا ہوا ہے blue کلر میں کیونکہ وہ کینوا کے لوگوں کے ساتھ میش کر رہا ہے otherwise انہوں نے ٹوٹل کام red white and black پر کیا ہوا ہے تو آپ نے جو چیز یہاں پر لوگوں اور اپنے کور پر جو جو کلر سیلیکٹ کیا ہوں گے تو آپ کوشش کریں گے کہ اپنی پوسٹ کی جو ڈیزائن ہے وہ آپ اسی کلرس میں کریں ایسے نہیں کہ یہاں پر آپ کا ہو red black and white white اور یہاں پر میں پوسٹ کر دوں blue yellow اور کوئی دوسرا color orange purple تو اس طرح مزا نہیں دے گا پھر یہ نیچے واری اگر میں پوسٹ کر دوں تو یہاں پر ہو green اور golden اور yellow اس طرح آپ کے جو دیکھنے والے آئیں گے آپ کے اس کے اوپر تو وہ تو کہیں گے تو اس کا خود کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اس نے اپنے کام سے نہیں کیا ہوا مرا یہ کام کیا کرے گا برینڈنگ میں یہ چیزیں مست ہوتی ہیں یہ برینڈنگ کے ہوتی ہیں برینڈنگ کی اہم چیز یہ ہوتی ہے ایک یہ cover دوسرا یہ logo اب آپ نے ان کے color combination کو چیک کرنا ہے کہ آپ کس طرح کی color combination دیتے ہیں دونوں کو کوشش کریں گے کہ سیم سیم ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جب پوسٹیں بنائیں گے یا ویڈیوز ویڈیوز تو چلو اس کا ایک thumbnail ہوتا ہے اس کارڈ میں لیکن جو پوسٹ ہوتی ہیں اس پوسٹ کو آپ کوشش کریں گے اپنے logo اور cover کے ساتھ میچ کر کے چلنے کی ٹھیک ہے تو آپ اسی طرح سے یہ لے کے چلیں گے اب انہوں نے یہ چیزیں الگ کی ہے واقعی جو typing انہوں نے کی ہے وہ red and black and white میں کی ہے اب یہ چیز الگ سے آگئے تو اس پر یہ فرق نہیں دے رہا یہ خوبصورت لگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ branding ہوتی ہے آپ نے پوسٹ کرنی ہے اپنی جو پروڈکٹس ہیں وہ اس کے والے سے پوسٹ کرنی ہے اور اپنا logo وغیرہ آپ نے بنا لینا ہے اپنا ٹھیک ہے جی جناب یہاں تک آپ کو i hope کے کہانی سمجھ آگئے ہوگی کہ branding کیا ہوتی ہے اور branding ہم کس کو کہتا ہے branding میں ایک ہوتا ہے بائیو انفو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ویٹس اپ بگیرہ ایڈ ہونا چاہیے یہ تو ایڈ انفو میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی جناب اس کے بعد یہ آتا ہے cover cover ٹھیک ہے اور logo یہ logo یہ تین چیزیں ہیں منبرننگ اس کے بعد آپ کی پوسٹ ہونا لازمی ہے جو بھی product ہیں آپ کی یا کوئی بھی services ہیں جیسے کہ میری کوئی service نہیں ہے product نہیں ہے لیکن میری services ہیں جیسے کہ میں graphic designing سکھاتا ہوں اس کے علاوہ social media marketing بھی سکھاتا ہوں اپنے صاحب سے سکھاتا ہوں بائیرل میں دوسروں کے طریقوں کو کوپی نہیں کرتا میں اپنے طریقے سے سکھاتا ہوں اس طرح کی marketing بڑے بڑے marketer نہیں سکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ صرف theory کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں میں theory میں اتنا believe نہیں کرتا میں practical میں زیادہ believe کرتا ہوں تو ساری بات یہ ہے کہ آپ کی branding بہت important ہے آپ نے branding کا خاص کیا لگنا ہے branding کا بیٹا غرق نہیں کرنا ہم نے ایسے جیسے کہ ایک بندہ آئے اور ریکھے کہ یار اس نے خوبصورت کام بنایا ہوا ہے اگر آپ کا کام خوبصورت لگے گا تو آپ کے پیشوں پر reach like follower بڑھیں گے اور orders تو ایسی آپ کو آئیں گے جب ہم ایڈ رن کریں گے تو don't worry اس میں کوئی مطلب نہیں ہے اب یہاں پر دوسرا سوال ہاتا ہے آپ کے ذہنوں میں کہ سر اس کے تو like 68 78 اس کے follower ہیں آپ اس کو کیا orders ملے ہوں گے ظاہر ہے انہوں نے ایڈ رن کی ہوں گے تو ان کی prices بہت کم ہوں گی تو آپ ٹھیک ہے جناب رکھیں تو follower and like ہونا میٹر نہیں کہتے دیکھیں اب اگر آپ میری original ڈی پہ آئیں تو میرے اتنے follower اور نہیں ہیں تو میں جب بھی کوئی course لانچ کرتا ہوں وہ چاہے مہنگا ہو یا سستہ ہو یا فری والا ہو لوگ اس میں دو جوگ دو جوگ شامل ہوتے ہیں تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کل کیا ہوتا ہے آپ کو یہ جو پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں وہ پروڈکٹ اگر منیمم اماؤنٹ کی ہے فار ایک جمپل آپ ایک ایک سوٹ سیل کر رہے ہیں لیڈی سوٹ ہے لون کا گرمیوں کا اس کی مارکٹ میں مارکٹ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں یا دو ہزار کی آپ اس کو ہی دو ہزار میں مہار ڈیلیوری آپ کسٹمر تک موش آ رہے ہیں اور اس کی quality اچھی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میں خود یا پہن سکتا ہوں یا پہن سکتی ہوں اتنی پرائز میں یہ ویلیوبل ہے اور بہترین ہیں تو آپ کے لئے اگر بہترین ہیں آپ دوسروں کو سیل کر رہے ہیں اسی پرائز میں ظاہر ہے اس میں آپ کا پروفٹ بھی ہوگا تو جب کسٹمر آپ سے بائے کرے گا تو اس کو عادت ہو جائے گی کہ آپ سے بائے کرے گا کیونکہ ایک اچھی quality کی چیز اس کو ملے گی کم قیمت میں یا مارکٹیٹ میں گھر بیٹھے ملے گی تو وہ آپ کا کسٹمر ہو جائے گا وہ اگلی دفعہ آپ کو کول کر کے کہے گا سر یا ہمیں یہ چیز دوبارہ بین دیں باقی اگر آپ پیسہ کریں گے کہ آپ کی چیز کی قیمت مارکٹ میں دو ہزار پے آپ اس کی قیمت پانچ ہزار کر دیں گے تو لوگوں کو بھی اس کی مارکٹنگ نہیں ہوگی وہ جتنے چاہے ایڈ رن کر لیں جب وہ آپ کے پاس آئیں گے لوگ ضرور پوچھیں گے ضرور اور پھر جب وہ اس کی پرائز سن لیں گے تو پیچھے قطب مٹا کے بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے تو میرا مشہورہ یہ ہے کہ اپنے پروفٹ کو منیمائز کریں منیمم پروفٹ رکھیں پر ایٹم 200 300 تک اتنا رکھ لیں لیکن کسٹومر کو خالی نہ جائیں کسٹومر کو وہ چیز دے دیں اور چیز آپ کی اپنی اچھی ہونی چاہیے ویلیویبل ہونی چاہیے جس پہ آپ ٹرس کر سکیں اور لوگ بھی ٹرس کر سکیں اگر چیز آپ کی قولیٹی اچھی نہیں ہے تو ایک بندہ ایک بار لے گا اگلی بار وہ لے گا تو نہیں اگلے دس بندوں کو بھی منع کر دے گا یہ اس بندے کی چیز ٹھیک نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہیں اور اس کو لے کے اپنے بزنس کو گروہ کرنا ہوتا ہے فار اگزمپل میں آپ کو یہاں پر ایک ایک اگزمپل دیتا ہوں اگر میرے میں ایک کورس سیل کر رہا ہوں فار اگزمپل میں ایک کورس سیل کر رہا ہوں جس کی پرائز میں نے ایک کورس کی رکھ دی ایک ہزار روپے تو اس میں میرے پاس آئے دس سٹوڈنٹ تو ٹوٹل بن گئے دس سزار روپے ٹھیک ہے دوسرا کورس میں نے ایک دیا ہے تین سو کا اس میں میرے پاس انڈولمنٹ ہوئے ڈیڈ سٹوڈنٹ تو مجھے بتائیں مجھے فائدہ کس کورس سے زیادہ ہوا کم پرائز والے سے زیادہ ہوا نا ظاہر ہے دیفنیٹلی جتنی کی پرائز کم ہوگی اتنے زیادہ لوگ آئیں گے جتنی پرائز آپ کی ہائی ہوگی اتنے کم لوگ آپ کے پاس آئیں گے چیزوں کا شعر دکھیں چیزیں ارنگل just one اور جو شیلز کریں وہ چیزیں گھtwo اور پرائز مانلامون پروفٹ اپنا منس کر دیں آپ پروفٹ منس کر دیں گے تو اگر پچاس کرسکومر آئیں گے تو وہ آپ کو پروفٹ جزیادہ دیکھ کے جائیں اگر آپ پروفٹ hight کر دیں گے آپ کے پاس دس کرسکومر آئیں گے آپ کا وہیں پر جا کرہ ہوگا پروفٹ زیادہ نہیں ہو جائے گا تو زیادہ کسٹومر بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلی بار آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کی لائف ٹائم کے لیے آئیڈنگ کا باعث بنے گا تو یہ ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب یہاں تک آپ نے کہلیا اب آپ نے برینڈنگ کرنی ہے برینڈنگ کا میں نے بتا دیا ہے آئیڈیا لے سکتے ہیں کسی بھی پیچ کا کہیں سے بھی آپ اس کے آئیڈیا لے سکتے ہیں آئیڈیا لینے کے لیے کوئی منع نہیں ہے آپ کسی کمی پیج اٹھا کے وہاں سے آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ کس طرح کا پیجاب کا ہونا شاہی ہے ایڈ انفو جو ہے نا وہ آپ نے مکمل کرنی ہے جو جو چیزیں آپ کو ضروری لگتے ہیں وہ لگاتے نہیں ہیں باقی نیک کلاسز میں ہم پڑھیں گے ایڈ کیسے رن کریں گے اور کتنے کا ایڈ رن ہوتا ہے اور ایڈ کے کیا اقسام ہوتے ہیں کس طرح کی ایڈ ہوتے ہیں اور اس میں ایڈ منیجر کیا ہوتا ہے اور سمپل بوس کیا ہوتا ہے دونوں چیزوں پر ہم ڈسکیشن اگلی کلاس میں کریں گے آپ ہماری آئی تین کو دو یا تین کلاسیں باقی رہ گئیں یہ پیچھے آل مست یہ کوئی طرح ہم کو جا رہا ہے تو آئی ہوپ کہ آپ اس پر پوری توجہ دیں گے فوکس کریں گے اور اس پر آپ خیال رکھیں گے جو جو چیزیں میں بتا رہا ہوں جو جو چیزیں میں منشن کر رہا ہوں یقین کریں یا میں اپنے پرسنل تجربات سے آگا کر رہا ہوں جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں میں نے یہ سوشل میڈیا مارکننگ کا کوئس گر آپ کے سامنے رکھا تھا تو کم بہت کم سٹوڈنٹ یہاں پر آئے تھے اس سے پہلے میں نے اے آئی کا کوئس رکھا تھا تو اس میں ہنڈر پلس سٹوڈنٹ آئے تھے تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ کتنی ویلیوبل ہیں بہت زیادہ ویلیوبل چیزیں ہیں تو ان کو سوچئے سمجھئے اور اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی کلاسز میں فری کی مارکننگ دکھائی تھی انفورچنٹلی اس پہ اوپر کسی کتب ہو جو نہیں گئی ہاں سوائے میرے میں نے بہت اچھا کام کیا تھا لیکن میرے ساتھ انفورچنٹلی یہ ہوا ہے کہ میرے پاس پہلے تین چار دن نیٹ بن تھا پھر جیسے نیٹ آیا تو بارش آگئی بارش کے وجہ سے پھر نیٹ بن ہو گیا آج چلا ہے اب یہ پتہ نہیں کتنی دن تک چلتا ہے نیٹ تو جیسے کہ نیٹ کا بہت بڑا فیلگر ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں رک گئی تھیں اب آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ابھی زیرو لائک ہیں زیرو فالوور ہیں آپ بھی سیچ کر کے اس کو لائک اور فالو کر دیں اور آئی ہوب کہ ساری چیزیں سمجھ آگئی باقی آپ سوال کوئی ہیں تو آپ بوچ سکتے ہیں سوال اور کوئی بھی چیز آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو مزید گائی کروں گا پرینڈنگ بہت ضروری ہے آپ نے پرینڈنگ کرنی ہے اپنے لوگوں اٹھ گائیں اور کبر وغیرہ بہت اچھے سے بنانے اور آپ نے چیزیں کو مینشن کر دینا ہے کہ آپ کیا کیا چیز سیل کر رہے ہیں کوئی سرویسس ہیں تو وہ سرویسس لکھ رہیں اچھا تو پرڈک دیں تو اس پرڈک کے بارے بھی بتا دیں لوگوں کو ایام کے لئے بہت ضروری ہے اہو کے سب تیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو میں آج رہوں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگلی کلاس میں ملیں گے تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر